اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت مقدوم جہانیہ سرکار رحمت اللہ علیہ اور موجزاتی بھینسوں کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا ناظرین میاں دعوت رحمت اللہ علیہ مظفرگر کے ذمہ دار تھے ایک دفعہ حضرت مقدوم جہانیہ سیر کرتے ہوئے آپ کے گاؤں سے گزرے آپ نے فرمایا یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو دودھ پلائے اور گائے مروائے کسی نے ہم ہی نہ بھری میاں دعوت نے سنا تو لمبے لمبے ڈک بھرتے ہوئے حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور میں آپ کی خدمت میں دودھ پیش کروں گا آپ نے فرمایا سوچ لو بھینس سے ہاتھ دھونا پڑے گا میاں دعوت بولے جی ہاں یہ تو ایک بھینس ہے اگر خدا کے نام پر جان طلب کریں تو اس سے بھی انکار نہیں حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہتر ہے دودھ لے آؤ میاں دعوت فوراں گھر آئے اور صاف سترے گلاس میں بھینس کا اور بعض روایات میں گائے کا دودھ لے کر روانہ ہوئے اور چلتے ہوئے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا کہ اگر بھینس مرنے لگے تو فوراں زبا کر دینا چنانچہ ایسا ہی ہوا ادھر حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ نے دودھ کا گلاس ادھر بھینس کے گلے پر چھوڑی پھر گئی اس واقعہ کو پانچ سال گزر گئے میاں دعوت رحمت اللہ علیہ کی بھینس ایک سیاہ رانگ کی کٹی چھوڑ گئی تھی وہ اس کی پرورش کرتے رہے یہاں تھا کہ وہ جوان ہو گئے اچانک ایک دن کسی نے آ کر حضرت دعوت رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ پھر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کوئی ہے جو درویش کو دودھ پیلائے اور بھینس مروائے پھر لوگوں نے انہیں کیا جواب دیا آپ کے پوچھنے پر لوگوں نے بتایا ہم نے انہیں عرض کیا حضور ہماری تو ایسی ہستی نہیں اپنے اسی مرید کو تلاش کریے جس نے پہلے دودھ پلایا تھا اس پر حضرت دعوت رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو حسب سابق دودھ پیش کیا دوسری بھینس کے گلے پر بھی چھوڑی پھر گئی اس واقعہ کو چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ نے پھر دورہ فرمایا آپ کی پرجلال آواز سے گاؤں گونج اٹھا کوئی ہے جو درویش کو دودھ پلائے اور بھینس مروائے کسی طرح یہ آواز میاں دعوت کے کانوں پر پڑ گئی وہ آز خود دوڑے دوڑے آئے اور بولے حضرت مقدوم رحمت اللہ علیہ نے کہا پھر اپنی نئی بھینس مروانا چاہتے ہو میاں دعوت بولے حضرت بھینس مرے یا جیئے مگر آپ کو دودھ ضرور پلاؤں گا یہ کہہ کر میاں دعوت غائب ہو گئے اور چند منٹ میں دودھ لے کر آگئے ادھر حضرت مقدوم نے دودھ کو موں لگایا ادھر بھینس کی گردن پر پھر سے چھوڑی پھر گئی اب حضرت مقدوم رخصت نہیں ہوئی آپ کھڑے بھینس اور میاں دعوت کو دیکھ رہے تھے پھر کچھ سوچ کر میاں دعوت سے فرمایا میاں دعوت میرے پیچھے آؤ اس پر حضرت مقدوم میاں دعوت کو لے کر دریا پر پہنچے حضرت مقدوم نے دریا کے پانی سے وضو کر کے نماز پڑی اور پھر میاں دعوت کو مخاطب کر کے فرمایا میاں دعوت تمہاری بھینس کا نام کیا تھا بھلا میاں دعوت نے جواب دیا حضور میری بھینس کا نام سہنی تھا حضرت مقدوم رحمت اللہ نے فرمایا بہتر اب دریا کی روانی کے ساتھ ساتھ چلتے جاؤ اور سہنی سونی پکارتے جاؤ مگر یاد رکھو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا میاں دعوت نے ایسا ہی کیا تھوڑی دور پہنچنے کے بعد اس نے محسوس کیا کہ بے شمار بھینسیں اور گائے پیچھے چلی آ رہی ہیں میاں دعوت نے اپنے دل میں خیال کیا کہ وہ اتنی بھینسیں لے کر کیا کرے گا اس خیال کے ساتھ اس نے پیچھے وڑ کر دیکھا تو بھینسوں کا ایک گلہ پیچھے بڑا آتا تھا حضرت مقدوم نے پکار کر فرمایا میاں دعوت تم نے یہ کیا کیا اگر تم اسی طرح پیچھے دیکھے بغیر چلتے رہتے تو ہر طرف بھینسے ہی بھینسے دکھائی دیتی یہ حضرت مقدوم جہانیا جہاں گشت اوشی تھے اور میاں دعوت آپ کے مرید تھے جو بعد آزان پیر دعوت جہانیا کے لقب سے مشہور ہوئے حضرت دعوت جہانیا رحمت اللہ علیہ عبادت اور ریاضت کے دل دادا تھے سما کا شوق رکھتے تھے اور دورانے سما اکثر وجد کی کیفیت تاری ہو جاتی تھی مزاج انتہائی سادہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار تھلا سادات بیرون ڈیلی گیٹ ملتان واقعہ ہے محترم ناظرین یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل در بارٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لات سکیں اپنا اپنے دوستوں کا گردونوہ کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ